محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودین کبرا کے نام سے مشہور ہیں اپنے اہد کے جید علماء مشاق سے اقتصاب فیض کیا جس کسی سے بھی علمی مباحثہ یا مناظرہ ہوتا اس پر غالب آ جاتے جس کی وجہ سے آپ کو تامت القبرا کہا جانے لگا علوم و فنون کے حصول کے بعد آپ نے شیخ المشاق حضرت امار یاسر صحروردی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا کشف و وجد اور جذب و کیف کی حالت میں جس پر بھی نظر پڑ جاتی وہ درجہ ولایت تک پہنچ جاتا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ولی تراش بھی کہا جاتا ایک دن ایک سودہ اگر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا آپ وجد و جذب کی کیفیت میں تھے جو ہی نظر پڑی وہ درجہ ولایت پا گیا آپ نے اسے اپنے ملک کا قطب مقرر فرما کر حکم دیا کہ اپنے ملک جاؤ اور خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ ایک دن ایک باز ایک کمزور چڑیہ کا شکار کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا حضر شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ کی نگاہ چڑیہ پر پڑی تو چڑیہ میں اتنی طاقت آگئی کہ وہ پلٹ کر باز پر چھپٹی اور اس کا شکار کر کے شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر کر دیا آپ نے منگول قوم اور تاتاریوں کی اسلام دشمنی کے خلاف تلوار بھی اٹھائی اور اسی جہاد کے دوران 618 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا